پرابی مسافروں کے لیے اچھی خور امریکہ نے کورونا وابا کی وجہ سے شہریوں کے بین الاقوامی سفر نہ کرنے کی گلوبل ہیلتھ کورونا وائرس ٹریول ایڈوائزری واپس لے لی ہے امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دنیا کے کچھ ممالک میں کورونا صورتحال بہتر ہونے پر شہریوں کے لیے معمول کی سفری ہدایات پر واپس جا رہے ہیں امریکہ نے مارچ میں کورونا وابا کی وجہ سے شہریوں کو بیرون ملک سفر نہ کرنے کے لیے گلوبل ہیلتھ ایڈوائزری جاری کی تھی اس سے قبل عالمی ادارہ سہت نے کورونا وائرس سے متاثرہ ممالک کو بتدریج بین الاقوامی سفر بحال کرنے پر زور دیا تھا ڈبلیو ایچ او کے مطابق کورونا وائرس کی وبا مزید پھیلنے کا خطرہ موجود ہے ایسے حالات میں صرف انتہائی ضروری سفر کو ترجیح دینی چاہیے عالمی درہ سہت نے زور دیا ہے کہ وہ ممالک جو بین الاقوامی سفر پر پابندیاں ختم کر رہے ہیں انہیں خطرات کا بغور جائزہ لینے کے بعد بتدریج سفری پابندیاں اٹھانے چاہیے ادارہ نے تجویز دی ہے کہ ہنگامی صورتحال انسانی حقوق سے متعلق اقدامات ضروری اہلکاروں کا سفر اور وطن واپسی کے لیے ضروری سفر کو ترجیح دینی چاہیے عالمی درہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بیشتر ممالک میں کورونا وارس کی کیسز میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے جہاں دوبارہ لوکڈاؤن لگایا گیا ہے